بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جاوید اکتر محمود سیکیٹری اوقاف عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے ڈاکٹر تاہیر رضا بخاری کو سیکیٹری اوقاف پنجاب تائینات کر دیا گیا آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے اہم قبر کے حوالے سے کہ جاوید اکتر محمود سیکیٹری اوقاف پنجاب کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ڈاکٹر تاہیر رضا بخاری کو سیکیٹری اوقاف پنجاب تائینات کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ جاوید اختر محمود سیکیٹری اوقاف پنجاب کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے دکٹر تاہیر رضا بخاری کو سیکیٹری اوقاف پنجاب تائیونات کر دیا گیا ہے جاوید اختر محمود سیکیٹری اوقاف پنجاب کو عہدے سے ہٹا دیا گیا اور دکٹر تاہیر رضا بخاری کو سیکیٹری اوقاف پنجاب تائیونات کر دیا گیا ہے اہم تائیناتی کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ جاوید اکتر محمود کو سیکیٹری اوقاف پنجاب کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے ڈاکٹر تاہیر رضا بخاری کو سیکیٹری اوقاف پنجاب تائینات کر دیا گیا فائنینس ایک دوہزار چوبیس پر عمل درامت کا باقائدہ خاص سینکڑو درامتی اشیاء پر ریگولیٹری ڈیوٹی کی شرح میں اضافہ درامتی اشیاء پر پانچ سے پچپن فیصد تک ریگولیٹری ڈیوٹی آئید درامتی دوتھ کریم پر پچیس دہی مکھن پر بیس فیصد ریگولیٹری ڈیوٹی آئید کی گئی ہے پافیوم میک اپ اور بالوں کے لیے مختلف آئیٹمز پر پچپا ریگولیٹری ڈیوٹی آئید شیونگ کریم اور مختلف سابون پر پچاس فیصد ریگولیٹری ڈیوٹی آئید کی گئی قدرتی شہد پر تیس اور درامتی کپنوں پر دس فیصد ریگولیٹری ڈیوٹی آئید کر دی گئی ہے فائننس ایک دوہزار چوبیس پر عمل درامت کا بقاعدہ آگاز سینکھر دراندی اشیاء پر ریگولیٹری ڈیوٹی کی شرح میں اضافہ کر دیا گیا دراندی اشیاء پر پانچ سے پچھپن فیصد تک ریگولیٹری ڈیوٹی آئید دراندی دودھ، کریم پر پچیس، دہی، مکھن پر بیس فیصد ریگولیٹری ڈیوٹی آئید کر دی گئی ہے پرفیوم، میک اپ اور بالوں کے لیے مختلف آئیٹمز پر پچھپن ریگولیٹری ڈیوٹی آئید کیا گیا ہے بجٹ دوہزار چوبیس پچیس کے تحت نئے ٹیکسس کا نفاظ، فیڈرل بورڈ آف ریوینیو نے کمر کس لی سینکھر درامدی اشیاء پر ریگولیٹری ڈیوٹی کی شرح میں اضافہ درامدی اشیاء پر پانچ سے پچھپن فیصد تک ریگولیٹری ڈیوٹی آئید، ایس آرو جاری ایف بی آر کی جانب سے ایس آرو کے مطابق زندہ مسلی کی درامد پر دس فیصد، فریز فش پر پینٹس فیصد تک درامدی دودھ، کریم پر پچھپن فیصد، دہی، مکھن، نٹس پر بیس فیصد، درامدی قدرتی شہید پر تیس فیصد ریگولیٹری ڈیوٹی آئید کر دی گئی اسی طرح سے درامدی کھجوروں، انجیر، پائن ایپل، امرود آم پر ریگولیٹری ڈیوٹی کی شرح پچھپن فیصد درامدی چیری پر پینٹس فیصد، سیب اور لیچی پر پینٹالیس فیصد، مکہی پر تیس فیصد، درامدی پرفیوم، میک اپ کے سامان، سکن کیر، آئیٹم، بالوں کے لیے مختلف آئیٹمز اور پچھپن فیصد ڈیوٹی آئید کر دی گئی ایف بی آر ایس آر او کے مطابق درامدی شیونگ کریم مختلف سابن پر بھی پچاس فیصد ریگولیٹری ڈیوٹی، جنٹس اور لیڈیز کے لیے درامدی اور کوٹ، ٹوپی، جیکٹس، ٹراؤزر اور شارٹس پر دس فیصد آئید کی گئی ہے نئے مانسال کے آغاز کے ساتھ ہی ٹریک سوٹ، رومال، شال، مفلر، ٹائی، کمبل پر دس فیصد ریگولیٹری ڈیوٹی، جبکہ درامدی وارٹر پروف جوتے لیدر جوتوں پر بھی ریگولیٹری ڈیوٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے درامدی واش بیسن واش روم کے سامان پر بھی ریگولیٹری ڈیوٹی بڑھا دی گئی ہے جبکہ درامدی جودری پر بھی پینتالیس فیصد تک ریگولیٹری ڈیوٹی آئید کی گئی ہے بجٹ منظور ہوتے ہی تنخواہ دار طبقے پر آئید اضافہ ٹیکسز پر عمل درامد شروع سالانہ چہہ لاکھ سے بارہ لاکھ آمدن پر پانچ فیصد ٹیکس دینا ہوگا بارہ لاکھ سے بائیس لاکھ کمانے والے پر ٹیکس کی شرح پندرہ فیصد ہوگی اس طبقے کو تیسے زار روپے فیکس ٹیکس ادا کرنا ہوگا سالانہ بائیس سے باتیس لاکھ آمدن پر پچھس پیسد انکم ٹیکس لاغ ہوگا باتیس سے اکتاریس لاکھ والے پر ٹیکس کی شرح تیس پیسد مقرر ایک کروڑ سے زیادہ آمدن پر دس پیسد سرچارج دینا ہوگا آپ کو بتائیں کہ بجٹ منظور ہوتے ہی تمخواہ در دبقے پر آئید اضافی ٹیکسوں پر عمل درامر شروع سالانہ چھے لاکھ سے بارہ لاکھ آمدن پر پانچ فیصد ٹیکس دینا ہوگا بارہ لاکھ سے بائیس لاکھ کمانے والے پر ٹیکس کی شرح پندرہ فیصد ہوگی اس طبقے کو تیس ہزار روپے فیکس ٹیکس بھی ادا کرنا ہوگا سالانہ بائیس سے باتیس لاکھ آمدن پر پچھریس فیصد انکم ٹیکس لاغ ہوگا بتیس اکتالیس لاکھ والے پر ٹیکس کی شرح تیس فیصد مقرر ہے ایک کروڑ سے زیادہ آمدن پر دس فیصد سرچارج دینا ہوگا بجٹ منظور ہوتے ہی تنخواہ در طبقے پر آئید اضافی ٹیکسوں پر عمل درامر شروع ہوگیا ہے گاڑیوں کے سالانہ ٹوکن ٹیکس میں اضافی کا اطلاق ہوگیا ہے سالانہ ٹوکن ٹیکس میں اضافہ موجودہ بجٹ کے فائنینس پل میں منظور کیا گیا ہے گاڑیوں کا سالانہ ٹوکن ٹیکس اب گاڑی کے انوائس فیلیو پر آئید ہوگا بجٹ کے فائنینس بل میں گاڑیوں کے سالانہ ٹوکن ٹیکس میں اضافہ فائنینس بل دستاویس کے مطابق ایک سے دو ہزار سی سی سے زائد گاڑیوں کی انوائس قیمت پر تین فیصد سالانہ ٹوکن ٹیکس آئید کیا گیا ہے اس سے پہلے ٹوکن ٹیکس گاڑیوں کے انجن سی سی کے مطابق لیا جاتا تھا ایک ہزار سی سی تک لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس پندرہ ہزار روپے سے بڑھا کر بیس ہزار روپے کر دیا گیا ہے ایک ہزار سی سی تک گاڑی کی ملکیر ٹرانسفر کی صورت میں نئے مالک کو دوبارہ پورا ٹوکن ٹیکس ادا کرنا پڑے گا ملکیر ٹرانسفر پر نیا مالک دس سال تک دس فیصد سالانہ رہایت کے ساتھ لائف ٹائم ٹوکن ادا کرے گا ملکیر ٹرانسفر دس سال بعد ہوگی تو لائف ٹائم ٹوکن نہیں لیا جائے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد یاسین لاہور نیوز پیٹرولیوم اصوات کی قیمتوں میں اضافہ کے آکٹر شوکس ریلوے نے فریٹ کرائوں میں تین فیصد اضافہ کر دیا ریلوے انتظامے نے پیٹرولیوم اصوات کی قیمتوں میں اضافہ کا نوٹفیکشن جاری کر دیا ہے جس کے مطابق فریٹ کرائوں میں تین فیصد اضافہ کیا گیا ہے پیٹرولیوم اصوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتی ہی ریلوے نے فریٹ کرائوں میں اضافہ کیا پیٹرولیوم اصوات کی قیمتوں میں اضافہ کے اثرات پنجاب کے پانچ ماس ٹرانسفر سسٹم کا خرچہ بڑھ گیا ہے حکومتی خزانے پر مسید بوجھ پڑے گا فیول کے مطمئے اور پر روپے اخراجات زیادہ ہوں گے نئے مالی سال کے پہلے روز ہی پیٹرولیوم اصوات کی قیمتوں میں اضافہ دیزل کے نرخوں میں اضافہ سے حکومتی خزانے پر مزید بوجھ پڑے گا پنجاب کے پانچ ماس ٹرانسفر سسٹمز چلانے کے لیے فیول کے مد میں اربوں روپے اخراجات زیادہ ہوں گے ریپورٹ لاہور نیوز نے حاصل کر لی نئے نرخ کے مطابق میٹرو بسیں چلانے کے لیے سالانہ 65 کروڑ 70 لاکھ روپے خزانے پر بوجھ پڑے گا ٹھیکہ کا ترانیہ پورا کرنے کے لیے خزانے پر 3 ارب 54 کروڑ 10 لاکھ روپے اضافی بوجھ پڑے گا ماس ٹرانسفر آتھارٹی نے تجاویز پنجاب حکومت کو ارسال کر دیں میٹرو بس لاہور ملتان راولپنڈی اور اسلام آباد کے اخراجات میں اضافہ ہوگا الپی جی کی قیمتوں میں معمولی اضافہ اوگرہ نے نوٹفیکیشن چاری کر دیا الپی جی کے گیارہ اشاریہ آٹھ کلو گرام کے گھریلو سلنڈر کی قیمت میں ایک روپے تنتالیس پیسے اضافہ کر دیا گیا الپی جی کے گیارہ اشاریہ آٹھ کلو گرام گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت دوہزار سات سو انتر روپے چھاسٹ پیسے مقرر کر دی گئی قیمتوں کا تائیو جلائے کے لیے کیا گیا ہے جون میں ایل پی جی کے گیارہ اشارہ آٹھ کلو گرام گھریلو سیلنڈر کی قیمت دو ہزار سات سو ارسٹھ روپے تریپن پیسے تھی سستے آٹے کی موجہ ختم ہونے لگی دس روز میں آٹے کے تھیلے کی قیمت میں سو روپے تک اضافہ ہو گیا ہے فلول ملز نے صرف روزانہ کی ضرورت کے حساب سے آٹا فراہمے کے پالیسی بنا لی ہے آٹے والے آنے والے دنوں میں آٹے کی قیمت میں مزید اضافہ کا خدشہ ہے مارکٹ میں آٹے کے نرخ میں غیر یقینی کی صورتحال برقرار ہے فلول ملز اپنے کارڈز کھیلنے لگے آئندہ ہفتے آٹے کی قیمت میں مزید اضافہ کا خدشہ بھی موجود ہے مارکٹ ذرائع کے مطابق فلول ملز نے مارکٹ میں صرف روزانہ کی ضرورت کے حساب سے آٹا فراہمی کی پالیسی بنا لی مارکٹ صورتحال دیکھ کر دکانداروں کو نئے ریٹ پر آٹے کا اجراہ ہوگا مارکٹ میں درجہ اول بیس کلو آٹے کا تھیلہ انیس سو روپے سے انیس سو بیس روپے تک بیچا گیا دس روز قبل بیس کلو آٹے کا تھیلہ اٹھارہ سو روپے تک دستیاب تھا چکی آٹا ڈیر سو روپے کھلا سرخ آٹا سو اور فائن آٹا ایک سو دس روپے فی کلو ہے ذرائع کے مطابق آپن مارکٹ میں گندم کے نرخ میں تیزی سے آٹے کی قیمت میں غیر یقینی کی صورتحال ہے جبکہ فلور ملرز کی کوشش ہے کہ سرکاری کورٹے کی سستی گندم کا اجرات جلد کروایا جائے کیمرامین محمد بلال کے ساتھ زاہد عابد لاہور نیوز پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں حال یا اضافہ کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں متفارق درخواست تائر کر دی گئی ہے تفصیلات کے مطابق درخواست میں موقع اختیار کیا گیا کہ حالبی سطح پر پیٹرولی مسنوات کے قیمتوں میں بڑے پیمانے پر کمی ہوئی وفاقی حکومت نے قیمتوں میں قانونی جواز کے بغیر اضافہ کیا حکومت کا اقدام آئین کی بنیادی حقوق کے خلاف ہے اس سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا درخواست پر پیٹرولی مسنوات پر اضافہ کا نوٹفیکیشن قلدم قرار دینے کی استعداد کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کا ریجسٹرار آفیس درخواست کا جائزہ لے رہے کے بعد سماعت کے لئے مقرر کرے گا بجلی کے بلوں اور پیٹرول کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ جماعت اسلامی کا حق دو پاکستان تحریک کا اعلان بارہ جولائے کو اسلامباد میں مطالبات کی منظوری تک دھرنا دیا جائے گا امیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان کہتے ہیں حکومت نے دھرنا روکنی کی کوشش کی تو ذمہ دار اس پر ہوگی پیٹرولی مسنوات اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ پر جماعت اسلامی نے بڑا اعلان کر دیا امیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان کی منصورہ میں گرشدار پریس کانفرنس بولے کہ اس بات جتنے لوگوں کے بجلی کے بل آئے ہیں خواتین اپنے زیور بیچ کر ادا کر رہی ہیں حکومت کو کوئی شرمندگی نہیں وزیراعظم اعزاز سے کہتے ہیں آئی ایم ایف سے مل کر بجٹ بنایا بجلی کے بل بموں کی صورت میں جو آ کر گرے ہیں تو اس نے سب کو تڑپنے پر مجبور کر دیا ہے اور عملاً صورتحال یہ ہے کہ اتنے بل آ گئے ہیں کہ لوگ اپنی جو ضرورت کی اشیاء ہیں وہ بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں ہمارے پاس ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ خواتین اپنے زیورات تک بیچ کر یہ بل ادا کر رہی ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو کرپٹ حکمرانوں کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتے عوام کی آواز سے آواز ملائیں گے بارہ جولائی کو اسلام آباد دھننے کی اجازت نہیں لیں گے اگر حکومت نے روکا تو وہ بھکتے گی ہم بارہ تاریخ کو انشاءاللہ اسلام آباد میں ایک زبردست عظیم الشان دھرنا کریں گے یہ احتجاجی دھرنا بجلی کے بلوں میں کمی کے لیے ہوگا ٹیکسوں کی کمی کے لیے ہوگا دو ہزار ہوں گے چار ہزار ہوں گے دو ہزار ہوں گے اور اس کے بعد ایک یونٹ بڑھ جائے تو پانچ ہزار روپے میں اضافہ ہو جائے یہ سلیپ سسٹم کے خلاف حافظ نیم و رحمان نے کہا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے تو جب ہمارے پاس فارم پہ انتالیس ہے تو دوبارہ الیکشن کیوں کرائے جائیں امریکی قرارداد پر ان کا کہنا تھا امریکہ کو حق حاصل نہیں کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے کیمرامین فخر عباس کے ساتھ حمزہ خرشید لاہور نیوز جماعت اسلامی پی پی ایک سو نتر کا پیٹرل مہنگا ہونے پر مظاہرہ نائب امیر جنوبی لاہور احمد سلمان بلوش کا خطاب میں کہنا تھا کہ پیٹرل مہنگا کرنے سے حکومت کے خلاف عوامی نفرت نے مزید اضافہ ہوا ہے نائب امیر جنوبی لاہور احمد سلمان بلوش نے مظاہرے کی قیادت کی شرکہ نے پیٹرل اور بجلی بار بار مہنگی کیا جانے کے خلاف شدید ناربازی کی احمد سلمان بلوش کا مظاہرین سے خطاب میں کہنا تھا کہ ملکی تاریخ میں دیکھنے کو ملا کہ ایک گاڑی کے نمبر کے لیے اشرافیہ نے دس کروڑ روپے دیا ہے بجٹ میں ان اشرافیہ پر ٹیکس کیوں نہیں لگتا نالائک حکومت کا ہر نیا دن عوام کے لیے بری خبر لے کر طلوع ہوتا ہے